دیپالپور اڈا 49 دی کے قریب تیز رفتار ٹرک کی ٹکر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر موٹر سائیکل سوار موقع پر جانبا ڈرائیور ٹریک سمیت فرار نوجوان موٹر سائیکل سوار کی شناخت نہ ہو سکی ریسکیو وان وان ٹو ٹو اطلاع کے باوجود موقع پر نہ پہنچی رپورٹ چودری آصف اقبال آرائی سائیوال پولیس چرائیں پیشہ ناصر کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ خدمتیں خلق میں بھی پیش پیش پولیس تھانا یوسف والا انچارچوکی گیمبر سابن سپیکٹر مالک محمد ازر نے تیرہ سالہ گمشدہ بچے ارتضاء حیدر کو بارہ گھنٹوں میں ڈھون کر ورسہ کے حوالے کر دیا ورسہ کا خوشی کا اظہار اور چوکی انچارچ کے حق میں نارے رپورٹ رانہ امداد علی زلہ ڈیرہ کازی خان اے ایس پی سرکل تونسہ کائنات ازر خان کی ڈالفن فورس تونسہ کو اہم ہدایات ڈالفن فورس کا مقصد سٹریٹ کرائمز پر قابو پانا اور ان کی روک تھام کے لیے پولیس اور عوام کے مبین تعاون کے قیام کو فروغ دینا ہے یہ فورس قانون پسند شہریوں کے لیے تحفظ کی علامت ہے گشت کو مزید موسر بنایا جائے اور شائراؤ اور کاروباری مراکس کی سیکیورٹی کو زکینی بنایا جائے عوام اللہ سے بہتری رویہ کی مثال قائم کریں رپورٹ ریزوان علی شرگرڈ ایس اے چوتھانہ شرگرڈ مالک محمد ارشد کا منشاہ فروشوں کے خلاف کریک ٹاؤن جاری ملزم علی حسنین سے دو کلو گرام چرس برامت کر کے ایف آئی آر ترج ڈی پی اوکڑا فیصل گزار کی حدایت پر اوڈی ایس پی رینالہ صفرڈوگر کی زرے نگرانی ایس اے چوتھانہ شرگرڈ ملک محمد ارشد کی اپنی ٹیم کے حمدہ منشاہ فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری مشہور زمانہ منشاہ فروش بہاثر لوگوں کی پشت پنائی کا حامل منشاہ فروش علی حسنین والد شاکر قوم نوناری ساکن ڈی پچیس کے قبضے سے دو کلو گرام کے قریب چرس برامت کر کے مقدمہ نمبر بانوے بائیس پاجرم نائن سی تھانہ شرگرڈ درش کر لیا گیا اہل علاقہ کا شرگرڈ پولیس کو خراجے تھے سین ایس اے چوتھ ملک محمد ارشد کا کہنا تھا کہ جرائم پیش افراد علاقہ چھوڑ دیں یا اپنا قبلہ درست کر لیں دولت پور رورل ہیڈ سینٹر کے اقم میں واقعہ باغڑی کی بلے کی جھوپڑیوں کے نزدیک اچانک آگ بھڑکوٹی فائر برگیٹ کا عملہ طلب تفصیلات کے مطابق دولت پور رورل ہیڈ سینٹر کے اقم میں واقعہ قائم باغڑی کے بلے کی جھوپڑیوں کے نزدیک کچھرے کے ڈیر میں اچانک آگ بھڑکوٹی اطلاع ملنے پر فائر برگیٹ کے عملے نے بروت موقع پر پہنچ کر ایک ترجن سزائی جھوپڑیوں کو جننے سے بچا لیا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا آگ پر قابو پا لیا گیا اور کولنگ کا عمل جاری ہے رپورٹ فیض فرید کھوک ہے مزید جانتے ہیں ملک اساہ کی اس رپورٹ میں ازاد جمعہ قسمی سپرین کورٹ کی حدایت پر ڈسٹرک مجسٹیڈ اور ایڈ منسٹر منسبل کارپوریشن چودری امجد اقبال کی سربرائی میں انتظامیاں پولیس اور منسبل کارپوریشن کی عملے نے شہر کی معروف سیکٹر ایف ٹو بی فور اور بی ٹو میں گرانٹ اپریشن کلین اپ کر کے متعدد بختہ تجاوزات کرا دی اپریشن کلین اپ کے نگرانے اسٹریٹ آفیسر بلدیہ چودری محمد فیاس نائب تحسیدہ راجہ محمد سکیر سیٹی انسپیکٹر سمی اللہ اور شعبہ تجاوزات کا عملہ بھی شامل تھا اپریشن کلین اپ کے دوران منسبل کارپوریشن نے ہیوی مشین لی لگا کر مفاد آمہ کے رکبہ چاہت سے پکتہ تمیرات گرا دی کام جاب اپریشن کلین اپ پر سیاسی سماجی تجارتی عوامی حلقوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور توقع کی کہ وہ پورے شہر میں سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق اپریشن کلین اپ پر بلا تخصیص جاری رکھیں گے کسی بھی نجاز قابض کو کوئی ریایت نہیں دیں گے بلا تخصیص اپریشن کلین اپ کے نتائج سے اندھا کوئی بھی شخص مفاد آمہ یا کسی دوسرے شخص کے رکبے پر قبضہ نہیں کر سکے گا ترجمان مرکزی سیکٹری جنرل پاکستان کسان اطاعت ملک عمران جج کی قیادت میں وفد کی چیرمن پاکستان طریقہ اطاعت چودری اورنگ زیب جہت سرہ سے ان کے فارم حوز القبی ٹاؤن میں ملاقات ہوئی ملاقات میں سید محسن مہدی کرمانی اور شیرگار سردا ساجد علیہ رائی اور سیتی سید محسن زمان کرمانی اور شیرگار بھی موجود تھے ملاقات میں حلقہ انہیں 143 کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات جیت ہوئی اس موقع پر چیرمن پاکستان طریقہ اطاعت چودری اورنگ زیب جہت سرہ نے پارٹی کے منشور سے آگاہ کیا جس سے متاثر ہو کر سردال ساجد علیہ افسیتی اور سید محسن مہدی کرمانی اور سید محسن زمان کرمانی نے پاکستان طریقہ اطاعت میں شمولیت کا اعلان کیا شیرگار ایسے چتھانہ شیرگار ملک محمد عرشت کا منشاہ فروش اخلاق ریک ٹاؤن چاری ملزم علیہ حسنین سے دو کلو گرام چرس برمت کر کے ایف آئی آر ترج ڈی پی اوکڑا فیصل گزار کی حدایت پر اوڈی ایس پی رینالہ سفر ڈوکر کی زرے نگرانی ایسے چو تھانہ شیرگار ملک محمد عرشت کی اپنی ٹیم کے حمدہ منشاہ فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری مشہور زمانہ منشاہ فروش بہایسر لوگوں کی پشت پنائی کا حامل منشاہ فروش علیہ حسنین والد شاکر قوم نوناری ساکن ڈی پچیس کے قبضے سے دو کلو گرام کے قریب چرس پر عمد کر کے مقدمہ نمبر بانوے بائیس پیجورم نائن سی تھانہ شیرگار درست کر لیا گیا اہل علاقہ کا شیرگار پولیس کو خراجے تھے سین ایسے چو ملک محمد عرشت کا کہنا تھا کہ جنائے پیش افراد علاقہ چھوڑ دیں یا اپنا قبلہ درست کر لیں زیلہ ڈیرہ غازی خان دفتر اے ایس پی تونسہ میں مریضوں قلیہ بلارڈ کیمپ کا انقاد کیا گیا بلارڈ کیمپ پہ پولیس افسران اور احلکاروں نے خون کے عطیات دیئے پنجاب پولیس کے تمام افسران اور جوان پرعظم ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کی فاسد کریں گے اے ایس پی نے مزید کہا کہ زندگی کا اصل مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے خون کے عطیات دینا صدقہ جاریہ ہے جس سے کسی ضرورت مند انسان کی قیمتی جان بچائی جا سکتی ہے پولیس نے وطن عزیز کی خاطر بیش بہا قربانیاں دی ہیں اور اب انشاءاللہ اپنے وطن کے شہریوں کے لئے بھی خون کے عطیات کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے رپورٹ سید محسن کرمانی